محمد عاصف صاحب سوال کر رہے ہیں کہ حدیث ایک حدیث ہے اس سے مطالق آپ جواب دے جیجئے اور وہ حدیث ابن ماجہ کی ہے کہ حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ سب سے آخر میں سود کی آیات نازل ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے وَلَمْ يُفَصِّرْحَا لَنَا اور اس کی تفسیر نہیں کی تھی نبی پاک علیہ السلام یعنی بغیر تفسیر کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک وسال ہو گیا تھا اس حدیث سے مطالق پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ ابن ماجہ کی روایت ہے عاصف صاحب جزاک اللہ ابن ماجہ کی روایت ہے لیکن یہ روایت سند میں ٹھیک ہے مطن میں ٹھیک نہیں ہے علماء نے اعتراض کی ہیں اور اس حدیث کو مطن میں بہت سی تعویلات کر کے قبول کی ہے جو ظاہری الفاظ آ رہے ہیں وہ ظاہری الفاظ بالکل ٹھیک نہیں اس لئے کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ قرآن میں سب سے آخری جو آیت نازل ہوئی تھی وہ سود کی آیت نازل ہوئی تھی اور سود سب سے آخری آیت نازل ہوئی تھی یہ ماننا ہی یہ قرآن کے مزاج کی خلاف ہے اس لئے خلاف ہے کہ سود کی آیتیں نازل ہوئیں پھر آیتیں نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ جاری کی گئی کہ یہ سود کا سارا معاملہ ختم کر دو ورنہ تو فاظنو بحرب من اللہ ورنہ تو اعلان جنگ ہے ان کو محلت بھی دی گئی ورنہ تو اعلان جنگ کیا گیا تو ورنہ تو ان کی خلاف لڑائی کر لی نہیں تھی اگر وہ یہ معاملات کو ختم نہ کرتے تو سود کی آیت بہت پہلے نازل ہوئی تھی تو یہ سب سے آخری آیت نہیں ہے لہذا اس کا جو مفہوم ہے وہ ٹھیک نہیں اس لئے کئی علماء نے اس میں تعویل کی ہے کہ آخر میں سود کی آیت نازل ہوئی بعضوں نے کہا اس کی تعویل یہ ہے کہ معاملات کے معاملے میں سب سے آخری جو آیت ہو سکتا ہے سود کی ہو لیکن قرآن میں سب سے آخری آیت یہ تھی کہ جو ظاہری لفظ ہیں اس روایت کے وہ قابل قبول نہیں ہیں اسی طرح جو اگلہ لفظ اس روایت کا ہے نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قبضہ ولم یفسر حالانا نبی پاک علیہ السلام اس آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے ظاہری معنی جو اس روایت کا نعوذ باللہ من ذالے قرآن کے بالکل خلاف ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بہت بڑا اعتراض ہے اللہ قرآن میں شاہد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر جو قرآن کی آیت نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو بیان کریں گے وضاحت کریں گے کہ اللہ نے کیا نازل کی ہے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری دی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں میں تفسیر کرنی ہوتی کوئی بھی حکم بلا تفسیر اور وضاحت کے نہیں ہوتا یہ ذمہ داری ہے اور ہم اگر بولیں نعوذ باللہ کوئی آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی وضاحت کرنے سے پہلے انتقال فرما گئے نعوذ باللہ یہ بہت بڑا اعتراض ہے اس جملے کی بھی علماء نے کئی تعویلے کی ہیں ظاہری الفاظ اس روایت کے جو آپ نے پوچھا وہ ٹھیک نہیں ہے اس کے مطلع بر اعتراضات اچھا ترت لورز ان اسلام یہ ہم سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے زہر کا پیالہ پی لیا تھا اس روایت سے متعلق بیان کر دیجئے روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے دیکھے گا اسے یہ روایت بہت جگہوں پر آئی ہے یہ موسیٰ احمد بن حنبل نے فضائل سعابہ کے اندر بھی ذکر کیا تبرانی نے بھی ذکر کی اچھا اسے یہ جو روایت ہے اسے متعلق بہت کلام علماء کر آئے یعنی یہ کتب کا علماء کیسا ہے جس نے اس روایت کو بالکل صحیح سمجھا سنت میں بھی مطن میں بھی اور انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں اگر اللہ تعالی کی طرف سے ایک برکت سے کسی کو نواز دیا گیا تو ٹھیک ہے لیکن کچھ علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ جو خالد بن ولید والا واقعہ اس پر ایک کوششن مارک لگایا ہے اور اس بات پر تمام علماء متفق ہیں کہ خالد بن ولید کا یہ واقعہ سچا ہو یا سچا نہ ہو اس سے استدلال کرنے کی اجازت نہیں ہے اس پر متفق ہے تمام علماء یادہ کہ مہدیس علمانی صاحب کو بھی اگر آپ پڑھیں گے انہوں نے بھی اسی خالد بن ولید واقعہ کے اوپر ذکر کیا کہ یہ خلاف قائدہ واقعہ ہے اس سے کوئی قائدہ مستمبت نہ کریں کوئی استدلال اس روایت سے نہیں کرے گا استدلال کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم استدلال کریں خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا ہم بھی زہر اٹھا کے پی سکتے ہیں کوئی ایسا استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے اس بات پر دولوں تب کی علماء گئے اتفاق ہیں اب پرابلم صرف یہ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لا تقتلو انفوساکم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو مارو نہیں ایسا کام نہ کرو گے جس سے آپ خودکشی ہو جائے اب اللہ تعالیٰ نے جب واضح طور پر ہمیں منع کر دیا اب میرے سامنے ایک زہر کا پیالہ آجائے اور میں جانتا ہوں یہ زہر کا پیالہ پینے سے مجھے میری جان جا سکتی ہے ہاں میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی چیز مجھے نقصان نہ دے لیکن مجھ پر وحی تو نہیں آ رہی مجھ پر وحی تو بالکل نازل نہیں ہو رہی ہے کہ میں پہلے پہچان جاؤں کہ اللہ کی طرف سے مجھے زمانت مل چکی ہے کہ میں یہ زہر کا پیالہ پیوں گا مجھے کچھ نہیں ہوگا جب مجھے اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں ہے کوئی شروٹی نہیں ہے تو میں اب اگر زہر کا پیالہ پیوں گا تو اپنے آپ کو تو میں ہلاکت میں ڈال لوں اور اگر اللہ کی طرف سے مقدر بھی یہی ہوا کہ میری جان چلی گئی تو میں تو ہلاکت میں چلا گیا لہٰذا یہ جو روایت اس کا جو متن ہے اس نے بہت سے سوالات پیدا کیے تھے کہ خالد بن ولید نے ایسا قدم کیوں اٹھایا جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا تو اس کو کئی علماء نہیں حل کر پائے وہ خاموش ہو گئے انہوں نے کہا بس یہ ایک واقعہ آیا ہے خاموش ہو جاؤ لیکن سند اس کی کئی تر کو ملا کر کہ حسن دوبہ نہیں جاتی ہے بارال اکثر مہدیسین کا رجان یہی رہا ہے کہ سند اس کی حسن بن جاتی لیکن کئی علماء انہوں نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا واقعہ کی نویت ایسی ہے کفار سے ایک مقابلہ چلنا تھا اور ایک چیلنج ہو گیا اس چیلنج کے اندر اللہ پر غروسہ رکھے کام انہوں نے کر لی اللہ نے برکت دے دی بس ختم ہو گئی بات اس سے زیادہ نہ ان کی نیت خودکشی کرنے کی تھی نہ ایسی تھی اس وقت انسان ایک جذبے کی کیفیت میں ہوتا ہے ایک ایک جہاد میں نکلا ہوا ہے ایک تو اس کی کیفیت اور دماغ کی عمل کی الگ ہوتی ہے اس کو ایک نارمل حالت کے اوپر ہم قیاس نہیں کر سکتے بہرحال یہ واقعہ ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو بیان کر کے استدلالات اس سے نکالے جائیں ایک اختلافی نویت کی روایت رہی ہے بعضوں نے اس کی سنت کو قبول کیا بعضوں نے نہیں کیا بعضوں نے مطن پر کچھ اوبجیکشن کرنے کی کوشش کی بعضوں نے نہیں کیا اس کی مکمل تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو شیخ مقبل بن حادی صاحب ان کا یہ غالباً رسالہ بھی ہے اس مسئلے کی اوپر بڑی تفصیلی ہے اگر وہ پڑھ لیں گے تو سارے شبہات آپ کے نکل لیا ہے اسرار اباسی صاحب ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسے بعض روایات آتی ہیں کہ جس کے جنازے کے اندر سو افراد ہوں تو اس کی مغفرت کی بشارت ہے تو ایسی روایتوں کو اگر ہم قبول کر لیں ایسی فضیلت کی باتیں تو پھر تو ظالم نکیاں چھوڑ دے بس زندگی میں یہی احتمام کر کے چلا جائے کہ جس وقت میں مروں تو میرے جنازے سو افراد کم سے کم ہو جانا تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے تو دین پورا گر جاتا ہے اسرار اباسی صاحب اچھا سوال آپ نے کیا تو ایک چیز ذہن میں سمجھ جائے گا کہ ہمارے دین کے اندر جب بھی کسی عمل کے اوپر مغفرت کی بشارت کا ذکر ہوتا ہے وہ ایبسلوٹ نہیں ہوتا کہ جو بھی وہ عمل کر لے گا اس کی مغفرت ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گی بلکہ ہمارا دین کچھ قواعد کے اوپر چلتا ہے ان قواعد کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے وہ قواعد یہ ہے کہ مثلا ایک شخص سے اس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس عمل پر ایک بشارت دی گئی کسی ثواب کی یا مغفرت کی بشارت دی گئی لیکن زندگی کے اندر اس کی نے وہ عمل بھی تو کی ہیں گناہ کے عمل بھی تو کی ہوں گے کوئی نہ کوئی ظلم بھی اس سے ہوا ہوگا کوئی نہ کوئی ایسا ناجائز کام بھی ہوا ہوگا اور ان ناجائز کاموں کے اوپر بھی تو وعیدات ہوں گے قرآن پاک کے اندر ذکر ہوں گے یا حدیث میں ذکر ہوں گے تو انسان ہمیشہ بشارت بشیر اور نظیر یہ جو دو کیفیتیں ہیں نا اس سے کبھی نکل نہیں سکتا ہے نمبر دو یاد اکیگا کسی بھی عمل کے اوپر مغفرت کی بشارت کا ذکر ہے وہ اس چیز کے ساتھ ضرور مقید ہوتا ہے کہ وہ عمل اللہ کی بارکہ میں قبول ہوا بھی ہے یا نہیں ہمیشہ اس کا کوئی علم نہیں میں نے ایک عمل کیا ممکن ہے اس عمل کے اندر اخلاص کی کمی ہو یا دیگر کوئی ایسے مانے آجائیں موانے آجائیں اللہ کی بارکہ میں وہ کام قبول ہی نہ ہوا تو میں کیسے جسم کر سکتا ہوں کہ چونکہ یہ کام ہو گیا لہذا میری مغفرت ہو گیا اس لئے یاد اکیق ہے ایک ضابطہ بیان کیا جاتا ہے کہ موئین کسی بھی شخص کو چاہے وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہوا آپ اسے دیکھ لیں کہ جس پر مغفرت کی بشارت بھی آئی ہو موئین طور پر ہم اللہ کی بارکہ کے فیصلے نہیں کر سکتے کہ یہ بلکل مغفور ہو گیا اللہ کی بارکہ میں یا یہ بندہ موذب ہو گیا اللہ کی بارکہ میں ایسے فیصلے نہیں کر سکتے مثلا جاتا ہے کسی کے جنازے میں سو افراد نے شرکت کر لی تو اس پر بشارتیں آئی ہیں کہ بلکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اب آپ نے کسی شخص کا جنازہ دیکھ لیا کہ اس کے اوپر سو سے زیادہ پانسو افراد نے جنازہ پڑا تو ہم صرف حسن ظن رکھ سکتے ہیں اللہ کی بارکہ میں کہ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے اس پر بھلا ہوا لیکن حتمی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے ممکن ہے کسی گناہ کی وجہ سے اس پر گرفت ہوئی ہو ممکن ہے یہ عمل یہ اللہ کی بارکہ میں قبول نہ ہوا سو چیزیں اور ہو سکتی ہیں لہذا کبھی بھی ان دو راہوں میں سے اللہ کا جو خوف ہے اور اللہ سے جو رحمت کی امید ہے اس سے نکلنی اس ناس ایک جانب جا سکتے ہیں خوف کی جارہے ہیں بیچ میں ہی رہنا ہوتا ہے ہمیشہ اور اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ سے جو عذاب اس کا خوف بھی رکھنا چاہیے اچھا شہباز خان صاحب ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا انگوٹھے چومنا بدت ہے یا نہیں انگوٹھے ہمارے عموما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس نام لیا جاتا ہے تو پاکستان میں ایک رواج ہے انگوٹھے چوم لیا جاتا ہے اس میں قدر تفصیل ہے یہ کب بدت بنتا ہے کب بدت نہیں بنتا دیکھئے گا اگر کوئی شخص سے دعویٰ کرے کہ ہمارے دین میں یہ جو انگوٹھے چومنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مقدس نام آ جائے ہاتھوں کو آنکھوں پہ رکھ لیا جائے یا جو بھی ایک محبت کا جیسچر ہے یہ حدیث سے ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے سنت سے ثابت ہے ایسے جملے جو مو سے نکالے گا وہ بلکل بدتی ہو جائے گا بلکہ بدت سے بھی بڑا ہو جائے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسیس کا حکم نہیں دیا آپ جھوڑ بول رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسیس کا حکم نہیں دیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی جان رہے جھوٹ کی نسبت کر رہے ہیں تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یا دکھئے گا تو واضح طور پر کہنا چاہیے کہ یہ جو عمل ہے ہمارے ہیں جس کی ایک رسم بنی ہوئی ہے ایک عمل کیا جاتا ہے انگوٹے چون لے جاتے ہیں قرآن میں ذکر نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں ذکر نہیں جتنی روایات بنی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے یاد دکھئے گا کوئی روایت نہیں زیادہ تر جھوٹی روایت ہے اچھا ایک روایت ہمارے آقا بڑی مشہور ہے جس طرح ملالی قاری نے ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے موقوفاً ثابت ہے وہ بھی ثابت نہیں وہ بھی ملالی قاری سے غلطی ہوئی ہے ملالی قاری لکھے ضرور چلے گئے لیکن بعد میں آنے والے تمام عدیسی نے ذکر کیا تھا کہ ابو بکر صدیق والی جو موقوف روایت ہے وہ کب ثابت ہے جو ملالی قاری صاحب یہ لکھے چلے گئے کہ اگر مرفوع ثابت نہیں بھی ہے موقوف حضرت ابو بکر سے ثابت ہے تو پھر بھی انہ فیضہ نے کہا یہ ثابت کب ہے یہ بھی تو ثابت نہیں ہے لہذا ہمارے دین میں کوئی چیز نہ مرفوعاں نہ موقوفاں یہ ثابت ہے تو یہ چیز تو بہت کلیر ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کوئی ہمارے دین نے لازم قرار دیا ہے ایسی دین کی طرف اس کی کوئی نسبت نہ کی جائے صرف یاد رکھ لی جائے گا کہ ہر قوم کے اندر محبت کا جسچر جسے ہم کہتے ہیں ایک محبت کے علامت کے طور پر مختلف انداز ہوتے ہیں یہ ہر قوم کے اپنے اپنے ہوتے ہیں صرف آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے قوم میں ایک رسم ہے کہ ایک محبت کے انداز کے طور پر یہ کر لیا جاتا ہے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا یہ پھر جائز ہے پھر کوئی بدت نہیں بنتا ہے میں اس کی چند مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حیات تھے سیاوہ اکرام کا ایک طریقہ تھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک بارگاہ میں آزیر ہوتے کوئی بات کرنی ہوتی تو پہلے جملہ کہتے کہ بھی ابی وامی میرے ماں باپ قربان آپ پر پھر کوئی بات کرنی ہوتی کرتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک حیات شریف میں ایک طریقہ تھا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گیا وفات ہو گئی اس کے بعد صحابہ اکرام میں ظاہر ایک غلبہ محبت تو تھا لیکن نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ کے بعد بھی صحابہ اکرام میں بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ جو ایک جسچر محبت کا دیتے تھے نبی علیہ السلام کا جب نام سن لیتے ہیں نبی علیہ السلام کا جب ذکر کرتے ایک محبت کا ایک علامتی طور پر ایک جسچر تھا مثلا ام اعتیہ تھی غالباً مجھے یاد آرہا ہے بخاری کی روایت ہے کہ ان کا یہ طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد کہ وہ کبھی کہیں بیٹھی ہوتی ان کے سامنے کوئی آتا کوئی خاتون آتی اگر ان کے موں سے اللہ کے نبی کا مبارک نام نکل جاتا ہے تو یہ سنتے ساتھ سنتے ساتھ کہتی ہے میرے ماں قربان میرے باپ قربان اس کے بعد پھر کبھی کوئی آتا کوئی بات کرتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لینے کی دیر ہوتی رسول اللہ کی ان کے موں سے نکلتا میرا ماں میری ماں قربان میرے باپ قربان تو لوگوں میں اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ ذکر کیا کرتے تھے کہ ہر دیکھو کیسی عورت ہے اس کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس نام آ جائے تو اس کے موں سے نکلتا ہے میں قربان میری ماں قربان ایک محبت کا علامت تھی کوئی اللہ نے پابند نہیں کیا تا اسیس کا اللہ کے نبی علیہ وسلم نے پابند نہیں کیا تا اسیس کا ایک محبت کی علامت کے طور پر غلبے کے طور پر نکلا پس ٹھیک ہے اسی طرح کچھ شعبہ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ وسلم کی جب کسی کو حدیث بیان کرنے لگتے اللہ کے نبی علیہ وسلم کا مبارک مقدس نام لیتے تو اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھ لیا گرتے یہ ایک علامت تھی مثال دوبارہ کوئی شخص آیا اور آگر کے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی علیہ وسلم نے اس بارے میں کچھ فرمایا جب حدیث بیان کرتے لوگوں کے سامنے ایسے کر لیتے اچھا اسی طرح کچھ صحابت ہے وہ یوں دل کے اوپر بھی اشارہ کر دیتے تھے اس دل نے نبی علیہ وسلم کی بات کو محفوظ رکھا ان آنکھوں نے دیکھا ایک علامت تھی محبت کی وہ اظہار کر دیتے تھے تو یہ جو اظہار محبت کے طور پر علامات ہیں جانتے ہوئے کہ ہمارے دین نے اس کو کوئی پابند نہیں کیا بس ایک جسچر ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے بہت سے عرب ممالک اگر آپ وہاں چلے جائیں تو وہاں آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس ذکر آ رہا ہوگا تو کئی لوگوں کو دیکھا گیا مثال تو وہ یوں ہاتھ رکھ لیتے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک محبت کے طور پر اس میں کوئی دین کا تعلق نہیں ایک انسان کے اپنے ایک محبت کا ہے کہ اس سے کوئی علاماتی طور پر ایک بات نکل جاتی اور کچھ ممالک میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جہاں کا ماحول کچھ ایسا ہے اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس جب ذکر کرتے ہیں تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں یعنی ایسے اللہ ایک محبت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حالانکہ کوئی ہمارے دین نے پابند نہیں کیا ایک ایک محبت کا ایک جسچر ہے صرف اس بنیاد کے اوپر جو ہمارے عمل کرتے ہیں اٹھا چومتے ہیں ایک محبت کے علامت کے طور پر وہ چیز بیدت نہیں بنتا بیدت بنے گا جب آپ بولیں گے اس پر حدیث وارد ہے ابو بگر صدیق سے ثابت ہے یہ ثابت ہے ہمارے دین کے اندر ہے سنت ہے افضل ہے مستحب ہے اسی باتیں کرتے ہیں پھر یہ بیدت بن جاتا ہے عمومی حالت کے اندر محبت کے علامت کے طور پر بیدت نہیں بنتا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے جزاک اللہ